اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں اہل مکہ کے بعد عام لوگوں کو بھی خطاب ہے ما خلق اللہ من شیئن جو بھی اللہ نے پیدا کیا کچھ بھی کوئی بھی چیز جمادات ہوں، ہیوانات ہوں، نباتات ہوں، انسان، جن، پرشتے کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کیا جو ہمیں پتا ہیں جھکے جاتے ہیں، لوٹتے ہیں ان کے سائے، دائیں اور بائیں یمین رائیڈ سائیڈ پہ اور شمائل بائیں جانے شمال کی طرف یمین سے مراد یہاں مشرق تو مراد اس سے ہے صبح اور شام جس طرف بھی سایا جاتا ہے سورج نکلنے پر سایا ایک طرف جاتا ہے اور غروب ہونے پر دوسری طرف جاتا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بلکل جس سام پہ صبح تھا سایا جالک رہا تھا شام کو بھی ادھر سی واپس لوٹ ہے اینگل بدلہ وہ ہوتا ہے کہ تو بلکل اپوسیٹ سائیڈ پہ نہیں سورج غروب ہوتا ہے سردیوں میں سورج جو سائیکل ہے یا سرکل ہے وہ مختلف ہوتا ہے بن اس وقت گھرہیوں کے بہرحال دائیں اور بائیں جس سپین وہ الحمرہ بناتا تھا نا تو جس میں دین سو ساٹھ شاید وندوز تھی کہ ہر روز ایک نئی وندوز سے سورج اندر آتا تھا سجد اللہ یہ سایا کیا کرتا ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے وہ ہم داخرون اور وہ اجزو انکساری کر رہے ہیں داخر زلیل و خارونے والے سورة الراج جو بھی آتا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے تَوْعَنْ وَكَرْحَنْ خوشی سے اور مجبوری سے کچھ تو خوشی سے کرتے ہیں اور کچھ زبردستی انہیں کرانا پڑتا ہے وَزِلَالُهُمْ بِالْغُدُوبِ وَالْآَصَالِ اور ان کے سائے بھی صبح اور شام تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ تو خود جھک سکتے ہیں جیسے ہم انسان یا کچھ جانور ان کی تو پوزیشن ہی جھکی ہوئی ہے یا زمین پہ وہ لیٹے ہوئے لیکن پہاڑ وہ خود نہیں جھک سکتے لیکن ان کے سائے جھکتے ہیں درخت وسط تہینیاں نیچے کو آتی ہیں لیکن پھر بھی سائے جو ہیں وہ زمین پہ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ایسا ہوتا ہم دیکھتے ہیں نا روز دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سائے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہوئے تجزہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں یہ علامت ہے کس چیز کی داخرون آجزی کی کہ یہ سب آجز ہیں جھکے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے زمانہ اے بدے beat وہیں بھی کیا کرنا چاہیے مطلب جانا